ہیلو فرینڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ہوم زائقہ تو کافی دنوں بعد آج ہم آپ کے لیے بہت ہی ٹیسٹی سی چٹنی اور روٹی کی ریسیپی لائے ہیں اور ساتھ میں سرکے والا پیاس تو یہ ریسیپی بہت ہی ٹیسٹی آتی ہے اور بہت ہی جھٹ پڑ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو اگر آپ کا سبزی روٹی کھانے کا دل نہیں ہے یا کوئی بھی مسالے والی چیز کھانے کا دل نہیں کر رہا تو آپ یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹیسٹی سی چٹنی بنانے کے لیے میں نے دھیر ساری ہری مرچ لی ہے اور اسی کے ساتھ دس سے بارہ لسن کی کلیاں تو یہ مرچ کی چٹ پٹی سی چٹنی ہے تو اسے بنانے کے لیے ہری مرچ زیادہ ہی لیں اور ان سب کو اچھے سے دھو لیں اور اس کے بعد ہمیں ایک مکسی کے جار میں اس کو ایڈ کر لینا ہے تو چلیے ہم پہلے ہری مرچ کو ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ اگر لال مرچ کی چٹنی بنانا چاہتی ہیں تو اس میں سوکھے ہوئے لال مرچ ایڈ کریں اور اس کے بعد ہم اس میں لسن ایڈ کریں گے اور اس میں ہم سوادن اوسار نمک ایڈ کریں گے تو نمک آپ چاہیں تو بعد میں بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو چلیے نمک ڈال کر ہم اسے پیس لیتے ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی جلدی سے یہ چٹنی پسکر تیار ہے تو بس ہم اسے الگ رکھ لیں گے تو یہ چٹنی آپ روٹی اور پراتھے کے ساتھ بھی سرف کریں پوری کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی آتی ہے اور بہت ہی کم چیزوں میں بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ ایک بار چٹنی کی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں تو چلیے چٹنی کو ہم سائٹ میں رکھتے ہیں اور یہاں پر اب ہم نے ایک کڑھائی لیا ہے اور کڑھائی میں ہمیں تھوڑا سا آئل گرم کرنا ہے تو یہاں پر ہمیں سرسوں کا تیل لینا ہے اور اسے اچھا سا گرم ہونے پر ہم اس میں آدھا چمچ زیرہ ایٹ کریں گے اور زیرہ اچھے سے چٹکنے پر ہم اس میں جو ہری چٹنی پیسی ہے وہ ایٹ کر دیں گے تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ اسے ضرور ٹرائی کریں گی تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو چٹنی کی یہ ریسیپی کیسی لگی تو چلیے اب ہم گرم آئل میں چٹنی کو ایٹ کر لیں گے اور یہاں پر گیس ہمیں دھیمی کرنی ہے تیز آج پر چٹنی کو ایٹ مت کریے گا تو چلیے چٹنی کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد مکسی کے جار میں ہم تھوڑا سا پانی لیں گے اور اسے اچھے سے ہلا کر اس میں ڈال دیں گے تاکہ جو بھی چٹنی لگی ہو وہ سب اس میں آ جائے گیس کو تیز کر لینا ہے اور تیز آج پر ہی ہمیں چٹنی کو پکا لینا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے دیکھئے ہم اسے چلاتے ہوئے تیز آج پر ہی پکا لیں گے تو ابھی اس میں کافی پانی ہے تو پہلے ہم اس کا پانی سکھا لیتے ہیں تو یہاں پر گیس کو دھیما نہیں کرنا بلکہ اسے چلاتی رہیں اور ایک بات اور اس میں کوئی اور بھی چیز نہیں ایٹ کرنی تو یہ چٹنی بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے اور بہت ہی کم سامان میں صرف لسون مرچ اور زیرے سے یہ چٹنی بن کر تیار ہو جائے گی اور آپ اسے جس بھی چیز کے ساتھ چاہے سرو کر سکتی ہیں یہ بہت ہی چٹپٹی آتی ہے تو دیکھئے یہاں پر میں نے دھکن دھک کر اسے پکا لیا ہے اور اب اس کا پانی کافی حد تک سوک چکا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے اور بھی بھوننا ہے کیونکہ چٹنی میں ابھی کچھا پن ہے تو بس اسے تیز آنچ پر ہی دھکن دھک کر اچھے سے بھون لیں تو چلیے اب ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے چٹنی کا پانی اچھی طرح سے سوک چکا ہے اور چٹنی نے اب تیل چھوڑ دیا ہے تو چٹنی کو بس تھوڑا دیر اور بھون لیں تو یہ چٹنی اسپیشلی تو بیسن کی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے کیونکہ اس سے بیسن کی روٹی کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے ویسے آپ چاہیں تو یہ چٹنی روٹی پراتھے اور پوری کے ساتھ بھی سرب کر سکتی ہیں یا اگر آپ کا سبزی کھانے کا من نہیں ہے تو آپ دال کے ساتھ یہ چٹنی بنائیں اور جس سے کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں تو چلیے چٹنی بن کر تیار ہے ہم اسے سرب کر لیتے ہیں اور سچ میں اگر آپ یہ چٹنی کھانے گی تو اس کے سامنے سبزی اور اچار بھی پھیکا لگے گا تو ایک بار آپ چٹنی کی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیے چٹنی بن کر تیار ہے ہم اسے سرب کر لیتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر میں نے چٹنی کو ایک باول میں نکال لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے پیاز اور ہریمچ ڈال کر سرکے میں اس کا سرکے والا پیاز تیار کیا ہے تو یہ بھی بیسن کی روٹی کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی آتا ہے تو آپ نے ضرور یہ بنایا ہوگا اور آپ اسے کس طرح سے بناتی ہیں کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے بیسن کی روٹی بنائی ہے تو گرمہ گرم بیسن کی روٹی کے ساتھ چٹنی اور سرکے والا پیاز بہت ہی مزا دیتا ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی بی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ